بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست ڈاکٹر عرم خان نیازی میں آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں جیسا کہ ہمارا رمضان کے حوالے سے سہر اور افطاری میں ہمیں کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اس حوالے سے ہم بات کر رہی ہیں جیسا کہ اس کے لئے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے ابھی ہم آج اس کا پارٹو آپ سے شیئر کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں خوش رہیں ان لوگوں میں خوشیاں بانتیں آج جیسا کہ ہم ٹاپک پر بات تو کر رہے ہیں لیکن میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے وہ یہ کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے میڈیسن بھی شیئر کروں گی تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ سے اس حوالے سے میڈیسن بھی شیئر کروں گی اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو میری لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں نے شارٹ ویڈیو وہ بنائی ہے اور شارٹ ویڈیو میں آپ سے یہ بنا رہے ہوں دیکھیں رمضان میں ہم لوگ پکوڑے سمو سے کھاتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو میدہ ہے اس میں تضابی مادہ جمع ہونا شروع جاتا ہے جس کی زیادتی سے ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے میدے میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے بدحضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رمضان میں خصوصی طور پر سہری کے ٹائم پر کچھی لسی کا استعمال کریں یہ ہماری باڈی میں ہماری جسم کو پانی کی کمی بھی بورا کرتی ہے اور ہمیں روزے کی حالت میں پیاس بھی نہیں لگتی اور اس کے ساتھ یہ ہمارے حازمے کو تیز کرتی ہے اور جو اینہ یہ ہمارے جسم میں جو ہمارا میدہ جو اینہ تضابیت بناتا ہے اس کو بننے میں روٹتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ سہری میں ہمیں دہی کی لسی پینے سے ہمیں پیاس اور بدحضمی سے بچاتی ہے ہمیں چاہیے کہ سہری میں ہم لوگ اگر جو کا دلیا استعمال کریں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنتوں میں خشکی نہیں ہوتی اور ہمیں فائبر ملتا ہے اور جو ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیبیشنز کا پرابلم ہے وہ اس سے نہیں ہوتا اور اس سے یہ ہے کہ اس کو روپنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ جو کا دلیا استعمال کرتے ہیں دودھ کے ساتھ اس کے ساتھ اگر روٹی کے ساتھ اگر ہم تیل اور مرچ مسالے کو ترجیح دیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سٹرومک ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پیشنٹ کو جو نا میدے میں سوزش اور گیس بننا شروع جاتی ہے اس سے تیز مرچ مسالے والی چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو افتاری کے ٹائم پہ اگر ہم لوگ انرجی ٹک بنا لیں جیسا کہ پدینہ اور لیمو اور نمک ان تینوں کو اگر آپ گرائنڈر کر لیں گرائنڈر کے بعد اس کو چھان کر یہ اس میں پانی ڈال پورا ایک جگ پانی کا بنا کر رکھ لیں جیسے آپ پکوڑے سمو سے استعمال کرتے ہیں دائیں بھلے اور یہ فروٹ چارٹ یہ دوسری جو ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میدے پہ جو اضافی وہ بوجھ بن جاتا ہے جیسے ہم لوگ کھانے پینے کے بعد ایک بدحضمی کی شکایت ہوتی ہے وہ دور کرنے میں یہ ڈرنک جو ہے وہ مددکار ثابت ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ افتاری میں پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اگر ہم لوگ پھل نہیں لے رہے تو اس کے ساتھ علاوہ ہم لوگ پھلوں کا جوس بنا کے وہ لازمی استعمال کریں رات کے ٹائم جیسے ہی ہم لوگ افتاری سفاری ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چائے کے بہت زیادہ ان کو طلب ہو رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پرخیز کریں اگر آپ چائے پینہ بھی چاہ رہے ہیں چائے یا کافی وغیرہ تو آپ کافی تھوڑا سا وقت گیپ دیں اس میں چائے اور کافی سے ذرا آپ پرخیز کریں اور اگر آپ کا میدہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو گیا اگر آپ کے میدے میں تضابی مادے بننا شروع ان کی زیادتی ہو رہی ہے سینے میں جلن ہو رہی ہے تبخیر یا میدے میں گیس وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ نقص وامی کا جو ہے نقص وامی کا 30 پٹنسی میں وہ آپ لازمی استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو میں نے آپ سے سمٹمز بیان کی ہیں ان کو ریموو کرنے میں آسائی ہوگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ سے سہر اور افطار میں احتیاطی تدبیر ہمیں کیا اختیار کرنی چاہئے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے جو ٹپس شیئر کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا شکریہ موسیقی